بسم اللہ الرحمن الرحیم موزد سامعین و ناظرین ہماری آج کی ویڈیو میں جو باتیں ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے وہ یہ ہیں کہ کعبے کے چار کونے کیوں ہیں کیا عرش گول ہے یا چکور کیا طوفان نوم میں کعبے کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا تھا تواف کب سے شروع ہوا دیگر مناسق حج کس دور میں حج کا حصہ بنے اس سے پہلے کے بعد کا آغاز کیا جائیں آپ سے گزارش ہے کہ جزا ٹی وی کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبائیں اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے شیئر ضرور کریں ناظرین ایک مرتبہ چاند یہودی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے انہوں نے آپ سے کچھ مختلف باتیں پوچھی ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ کعبے کا نام کعبہ کیوں رکھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کعبے کا نام کعبہ اس لیے ہے کہ یہ دنیا کے وسط میں ہے ترمیان میں ہے ایک اور روایت میں ہے آپ سے سوال کیا گیا کہ کعبے کو کعبہ کیوں کہتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ یہ بیت المامور کے بلکل مقابل ہے اور یہ چکور ہے سوالی نے کہا بیت المامور چکور کیوں ہے آپ نے فرمایا اس لیے کہ وہ عرش کے بلکل مقابل ہے اس لیے کہ وہ عرش کے بلکل اوپر ہے اور عرش بیچ کور ہے سوالی نے کہا عرش کے چار کونے کیوں ہیں آپ نے فرمایا اس لیے کہ وہ کلمات جن پر اسلام کی بنیاد ہے وہ چار ہیں اور وہ ہیں سبحان اللہ والحمدللہ واللا الہ الا اللہ واللہ اکبر امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ کعبے کا نام بیت العتیق کیوں ہے آپ نے فرمایا اللہ نے حجر اسود کو جنت سے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے نازل کیا اور بیت العتیق ایک چمکدار موتی تھا اللہ نے اس کو اٹھا لیا صرف اس کی بنیاد باقی رہ گئی وہ اس کے عین سامنے اوپر ہے اس میں ہر روز ستر ہزار ملک داخل ہوتے ہیں جو تا عبد واپس نہیں آئیں گے پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اسی بنیاد پر اس کی تعمیر کرے اور اس کو بیت العتیق اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ یہ توفان نو میں غرق ہونے سے بچا رہا ایک اور سوال کے جواب میں آپ نے فرمایا یہ گھر آزاد ہے لوگوں میں اس کا کوئی مالک نہیں ہے سوالی نے کہا کیا توفان نو میں اسے آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا آپ نے فرمایا نہیں وہاں تک پانی نہیں پہنچا پانی اس سے دور رہا امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ روایت ہے آپ نے فرمایا کہ میرے جد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کرے تو ان کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا انہوں نے سلام کے بعد کہا اے اپنی مصیبتوں پر صبر کرنے والے مجھے اللہ نے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ میں آپ کو وہ مناسق بتا دوں کہ جن کے ذریعے وہ آپ کی توبہ قبول کرنے کا ارادہ رکھتا ہے یہ کہہ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کا ہاتھ پکڑا اور روانہ ہوئے یہاں تک کہ خانہ خدا کے پاس پہنچے وہاں آسمان سے ایک بادل نازل ہوئے جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا جس حد تک اس کا سایہ ہے آپ اپنے پاؤں سے اس حد کا نشان کھینچ لیں پھر وہاں سے چلے اور منا میں پہنچے اور انہیں مسجد منا کی جگہ دکھائیں آپ نے اس پر خط کھینچ لیا اور خانہ خدا کا نشان کھینچنے کے بعد مسجد حرام کا خط بھی کھینچا اس کے بعد عرفات کی طرف روانہ ہوئے اور انہیں میدان عرفات میں کھڑا کر دیا اور کہا جب آفتاب غروب ہو تو آپ سات مرتبہ اپنے گناہ کا اطراف کریں حضرت آدم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اسی لئے اس کو عرفہ کہتے ہیں پس اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کے لئے اسے سنت بنا دیا تاکہ لوگ یہاں پر آ کر اللہ سے توبہ قبول کرنے کی التجا کریں جس طرح ان کے باپ نے اس مقام پر آ کر التجا کی دی پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان سے کہا اب یہاں سے چلیں چنانچہ وہ سات پہاڑوں پر سے ہو کر گزریں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا آپ ہر پہاڑ پر چار تکبیریں کہیں حضرت آدم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور ایک تہائی رات تک وہ مشعر تک پہنچے اور وہاں نماز مغرب اور نماز عشاء دونوں نمازیں جمع کر کے پڑھی پھر کہا بتھا کے میدان سے کنکریاں چون لو اور یہی کرتے کرتے صبح نمودار ہو گئی تو کہا اس جبل جمع پر چڑھو اور جب سورج نکل آئے تو سات مرتبہ گناہوں کا اعتراف کرو اور سات مرتبہ اللہ سے توبہ کرو اور مغفرت کی التجا کرو چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جو جو کہا حضرت آدم علیہ السلام وہ کرتے گئے دونوں جگہ اعتراف اس لیے رکھا گیا تاکہ یہ ان کی اولاد میں سنت قرار پائے پس جو شخص عرفات میں نہ پہنچ سکا مشعر میں پہنچ گیا تو اس نے گویا پورا حج کر لیا پھر حضرت آدم علیہ السلام مقام جمع سے منہ کی طرف روانہ ہوئے اور دن چڑھے منہ میں پہنچے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اب مسجد منہ میں دو رکعت نماز ادا کریں اس کے بعد کہا کہ اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی دے تاکہ اللہ تعالیٰ اس قربانی کو قبول کرے اور یہ معلوم ہو جائے کہ آپ کی توبہ قبول ہو گئی اور پھر یہ قربانی آپ کی اولاد میں سنت بن گئی حضرت آدم علیہ السلام نے قربانی کے لیے جانور پیش کیا اور یوں اللہ نے قربانی قبول کر لی اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اللہ نے آپ پر احسان کیا کہ آپ کو مناسق بتا دیئے اب آپ کی توبہ قبول ہو گئی ہے چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں اظہار تشکر کے لیے اپنا سر مڑوایا پھر جبرائیل علیہ السلام نے ان کا ہاتھ پکڑا اور خانہ خدا کی طرف لے چلے پس جمرہ آقبہ کے پاس ابلیس سامنے آیا اور بولا اے آدم کہاں کا ارادہ ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اے آدم اس کو سات کنکریہ مارو اور ہر کنکر پر ایک تکبیر کو ہو گا حضرت آدم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور ابلیس چلا گیا پھر دوسرے دن جبرائیل علیہ السلام نے ان کا ہاتھ پکڑا اور جمرہ آقبہ کی طرف چلے وہاں ابلیس پھر سامنے آیا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اس کو سات کنکریہ مارو ہر کنکری کے ساتھ ایک تکبیر کو ہوگی حضرت آدم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور ابلیس چلا گیا پھر جمرہ ثانیہ کے پاس ابلیس سامنے آیا حضرت جبریل کے کہنے پر حضرت آدم نے اس کو سات کنکریہ ماری اور ہر کنکری پر ایک بار تکبیر کہی ابلیس چلا گیا حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا آپ اپنے مقام پر تا عبد اس کو نہ دیکھیں گے اس کے بعد خانہ کعبہ کی طرف چلے حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا اب آپ سات مرتبہ خانہ کعبہ کا تواف کریں اور حضرت آدم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اس کے بعد اللہ کے فرشتے نے کہا اللہ نے آپ کو معاف کیا اب آپ کی زوجہ آپ پر حلال ہے ناظرین امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کی معلومات میں اضافے کا وائس بنی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے شیئر ضرور کیجئے گا کہ یہ صدقہ جاریہ ہے آپ کا بہت شکریہ موسیقی موسیقی موسیقی